اس بل کے اندر جو پوزیٹیو چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک خاتون کے لیے ہیلپ لائن ایک ڈسٹرک لیورل پہ سیٹ اپ کی جا رہی تھی اس ہیلپ لائن کے ذریعے اس خاتون کو ایک ہی جگہ پہ لیگل سپورٹ بھی دے رہے تھے سائیکولوجیکل سپورٹ بھی دے رہے تھے اور وہاں پہ میڈییشن کا سسٹم بھی موجود تھا لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں وہ صرف اور صرف فوکس ہو گئے کہ یہ دومیسٹیک والنس کا بل ہے پاکستان میں جو عورتوں کے حقوق کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کیا وہ موثر ہے اگر نہیں تو کیسے اس کو موثر بنایا جا سکتا ہے پاکستان میں جو عورتوں کے حوالے سے قانون سازی کی گرم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں فاقی سطح پر جب اٹھارویں ترمیم سے پہلے عورتوں کے لیے کوئی ساتھ سے زیادہ قوانین پاس ہوئے پھر ایٹی ریمنمنٹ کا پروسس شروع ہوا سوہوں کو اختیارات ملے تو پنجاب گرم دوزار بارہ سے لے کر آج تک دیکھیں تو عورتوں کے لیے کوئی آٹھ سے دس لاؤز جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں پنجاب میں لیکن ایشو جو آ رہا ہے وہ یہ کہ ان کی افیکٹیونیس کہ عام عورت کو اس قانون کا فائدہ نہیں ہو رہا جو زیادہ ترکوانین ہم دیکھتے ہیں وہ یا تو فوکسڈ ہیں ورکنگ گورمنٹ کے لیے یا پھر گورمنٹ ایمپلائز کے لیے کیا ایمپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے تھوڑا اس پر روشنی رہے ہیں اویرنس نہیں ہے اور وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی بجٹری الوکیشن کے ساتھ اگر حکومت قانون ہماری حکومتوں کا ایشو یہ ہے کہ وہ وہ قوانین پاس کر دیتی ہیں جن پر بجٹ خرچ نہیں ہوتا اور وہ قوانین جن پر بجٹ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پر حراسمنٹ کا جو لاعا تھا دوہزار بارہ میں پنجاب میں پاس ہوا اور اس کا جا کے بجٹ الوکیشن دوہزار تیرہ چودہ میں جا کے ہوئی کیا تھوڑا مائنسیٹ کا بھی مسئلہ ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو سندھ اسمبلی ہے سندھ انٹیریر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ریموٹ ہے اور وہ فیڈرلزم وہاں پر زیادہ ہے بلوچستان کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ ریجن ہیں لیکن ہم نے دیکھا سندھ میں بھی وہ بل پاس ہوا اور گھرے رو تشدد کا اس کے ساتھ بلوچستان اسمبلی نے پاس کر دیا جسے تو وہ کوئی نہیں کی جاہا نہیں تھی لیکن پنجاب اسمبلی میں جب وہ بل آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ بل جو ہے اس کے اوپر جو ہے اتنی بحث ہوئی کہ وہ سب نے جو ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ اور اپنی ریترویشن شو کر دی اور ایشو جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بلکل اپنے صحیح کا مائنڈ سیٹ کہ ہم ایکسپٹ ہی نہیں کر رہے کہ گھر میں جو ہونے والا تشدد ہے وہ واقعی تشدد ہے اور دوسری طرف حکومت بھی ایکسپٹ نہیں کر رہی کہ جو ایک طرف ہمارا آئین اور قانون کہتا ہے کہ کوئی بھی فرض جو اس پہ تشدد ہوتا ہے اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی گھر میں ہونے والا تشدد پرائیویٹ مسئلہ ہے